اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ایک سونی کا سیٹ ہے سونی کلوی تھری ٹو بی ایکس تھری ڈبل زیرو تو یہ بالکل ڈیڈ ہے تو چلو اس کو بیک کور ریموو کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں اہر فالڈ کیا ہے تو جی بیک کور کو ریموو کر لیا میں نے یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے یہ اس کا مدر بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ اس کا یہ پینل ہے یہ اس کا یہاں پہ پینل لگا ہوا تو سب سے پہلے ہم اس کے یہ بالکل ڈیڈ ہے اس کا انڈیکیٹر بھی آن نہیں ہو رہا تو پہلے چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ وولٹ چیک کرتے ہیں کیا بورڈ کو وولٹ مدر بورڈ کو جو وولٹ آن میں چاہیے وہ مل رہے ہیں اگر یہاں پہ وولٹ مل رہے ہیں تو پھر مدر بورڈ میں فالڈ ہے پاور سپلائی میں لگتا تو فالٹ پاور سپلائی کا بارال چلو دیکھ لیتے ہیں اس میں کہ ہر فالٹ کہاں پہ اور کیا ہے تو جی میں نے اس کو پاور تے دیا سب سے پہلے ہم پہلے بھی طرح ہے کہ اس کے اے سی وولٹ چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اے سی وولٹ چیک کرتے ہیں ڈی سی میں بات میں جائیں گے یہ اس کے ٹو 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 ٹی ہیں یہ اس کے ٹو 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 ٹی مل رہے ہیں ٹھیک ہے بہلکو لوگ کے ٹو 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 ٹی یہاں پہ یہ ایک اس کا فیوز ہے تو فیوز کے آگے ہمیں وولٹ نہیں مل رہے ٹھیک ہے پہلا تو یہ ہے اس کا فیوز پہلے نمبر پہ فیوز اس کا حراب ہے لیکن فیوز کس وجہ سے حراب ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اگر فرض کریں میں ہم یہاں پہ فیوز ایڈ کر دیتے ہیں فیوز ایڈ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو پاور دیں گے اگر تو فال ڈسک کا پہلے پہلے پاور سپرائب میں کوئی ٹرانزیسٹر یا ڈائیوڈ وغیرہ اس کا شارٹ ہے تو پھر کوئی اور دوسرا ٹرانزیسٹر بھی خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ فیوز کس وجہ سے خراب ہوا ٹھیک ہے صرف فیوز ایڈ کرنے سے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا فیوز جو ہے وہ کس وجہ سے جل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھنا پڑے گا چاہاں سوری میں کر دیتے ہیں کر باڑ سے قویر سے کر دیتے ہیں اگر ہوسٹ کے لئے کر دیتے ہیں میں پڑوں سے کروی ہے ہے اس کاار پہ کر دیتے ہیں کیا اے اس کوارڈ ہوتا ہے یا؟ ٹرانسٹر ہے اس کا خراب ہے یہاں پہ ٹو 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 ٹی ہے یہاں پہ یہ اس کا فیوز ہے جو کہ آلریڈی خراب ہے ٹھیک ہے فیوز کے علاوہ یہ اس کا ریگولیٹر ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں ریزسٹنس ہوگی رہا ہے تینچہار ریزسٹنس ہے یہ کس کا فیوز ہے یہ چھوٹا فیوز لگا ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ٹو ٹو ٹی کا یہ بھی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ اس کی کوئل ہے تو یہ اس کے ٹرانسٹر ہے یہ اس کا ڈائیوڈ ہے یہ اس کا ٹرانسٹر ہے ٹھیک ہے یہ کس کا ٹرانسٹر ہے یہ خالی ہے لیکن ٹرانسٹر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس کا ڈائیوڈ لگا ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ اس کا ٹرانسٹر ہے تو یہ آپ ملٹی میٹر پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹرانزیسٹر جو ہے وہ خراب ہے پہلا فرسٹ تو اس کا یہ ٹرانزیسٹر خراب ہے اس کے علاوہ یہ اس کا مین کپیسٹر لگا ہوا ہے مین کپیسٹر کے علاوہ ہم آگے جائیں تو یہاں پہ یہ دو ٹرانزیسٹر اس کے اور بھی لگے ہو رہے ہیں یہ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ دو ٹرانزیسٹر ہیں یہ دو ٹرانزیسٹر بلکل اس وقت اکی ہیں جو مین پاور سپلائی کا میں پھارڈ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ اس کا ٹرانزیسٹر ہے دو یہ لگے ہوئے ہیں تو یہ دونوں بلکل ٹھیک ہیں فینل ٹھیک شو کر رہے ہیں یہ اس کا شارٹ ہے خراب ہے جس کی وجہ سے فیوز جل ہے فیوز تب جلتا ہے زیادہ تر اگر عام طور پر کوئی چیز آگے خراب ہوگی مثلاً اگر کوئی ریزسٹنس خراب ہو جائے گی پھر تو فیوز نہیں جلے گا ہاں فیوز تب جلتا ہے جب کوئی ٹرانزیسٹر یا کوئی اس طرح کا ڈائیوڈ وغیرہ شارٹ ہوگا تو پھر فیوز جو ہے وہ خراب ہو جل جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹرانزیسٹر خراب ہونے کی وجہ سے فیوز جلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ ٹرانزیسٹر فرسٹ والا خراب ہے تو ہم اس کو رینوو کریں گے اس کا نمبر کیا ہے کے ون فائیو ابھی نظر نہیں ٹھیک اس طرح سے آرہا کے ون فائیو این فائیو زیرو ڈی ٹھیک ہے پندرہ این ڈی کا یہ ٹرانزیسٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ تو دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ اویلیبل ہے تو ہم اسی طرح کا نیا ایڈ کریں گے نہیں تو تو یہ اور اس کے ڈیٹا شیٹ چیک کر کے کوئی دوسرا ایڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ نمبر کون سے ہیں دوسرے والے بھی نمبر پر لیئے دونوں تو بلکہ ٹھیک ہیں ٹھیک ہم یہ اس کی یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی اس کی اس کی یہ ایڈ زیسٹنس ہے یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو مین پاور سپلائی میں تو مین خاص طور پر کچھ بھی نہیں ہے آگے پھر جائیں جب یہ آیا کلیر ہوگا تو پھر آگے آئی سی بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آئی سی کا بھی فارڈ ہوگا برحال آئی سی کا تو بعد میں پہلے تو ہم یہ ٹرانزیسٹر چین کریں گے ٹرانزیسٹر چین کریں گے ٹرانزیسٹر چین کریں گے پھر اس کو پھر الانری سسسر commerce utilize monument یہ مینہ ہے یہ دوے مینہ itself مینہ نے لوگ پھر یہ نمبر گلت بولی ا یہ نمبر ایک ہے K15A50 یعنی K15A50T یہ اس کا نمبر ہے میں نے پہلے سوری اس میں N بول دیا تھا دوبارہ میں نے چیک کیا تو یہ نمبر ہے K15A50T یہ اس کا نمبر ہے سولڈ کرنا پڑے گا سولڈ کرنا پڑے گا سولڈرنگ جب پرانی ہو جاتی ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اگر نہیں سولڈرنگ ہوگی تو وہ ایزی ریموو کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس لیے میں نے سولڈرنگ کی ہے اس پر نمبر ہے سولڈ ایک ضرے کا نمبر ہے میں نے سولڈری اس میں lead 15A50D یہ اس کا نمبر ہے اب ہم اس کی جگہ پہ یہ دوسرا والا ایڈ کریں گے اگر فرض کریں آپ کے پاس سیم نمبر نہیں تو کوئی مشکل نہیں آپ کوئی دوسرا بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے اس کی ڈیٹا شیٹ چیک کرنے پڑے گی اگر ڈیٹا شیٹ چیک کر لیں گے تو آپ کو ہیزیلی کوئی بھی چیز جب آپ پہ ایڈ کر سکتے ہیں کس دوسرے سیٹ میں ٹھیک ہے فرض کریں آپ کے پاس اگر یہ نمبر آویلیبل نہیں تو آپ کوئی ڈیٹا شیٹ کے ذریعے چیک کر کے کوئی دوسرا نمبر بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ پس یہی نمبر ہوگا تو پھر کام چلے گا دوسرا نمبر جب کوئی دوسرا نمبر آئیڈ کریں گے کوئی دوسرا ہوگا تو پھر اس کے لیے ہمیں اس کی ڈیٹا شیٹ چیک کرنی پڑے گی کوئی ڈائیوڈ بغیرہ ہو سکتا ہے کوئی دکانے پڑے کوئی ریموو کرنا پڑے یہ ہوتا ہے کوئی دوسرا کوئی دوسرا ٹلے کوئی دوسرا مجھے دوسرا کوئی دوسرا سکتے ہیں کوئی دوسرا hyd чуть دوسرا دوسرا کوئی دوسرا مnung موسیقی 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 یہ اس کے ٹریک لائٹ کا جائے کے یہ اس کے میتھے کر یہ اس کےآمار ہوجہ یہ اس کے کے بتات کر دیا اور ہمیں اس کو پاور دیں گے میں نے پاور دیا لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے اس کا انڈیکیٹر آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کو پاور دے دیا اس کا انڈیکیٹر آن ہے دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو سٹینڈ بائی سے اوپن کرتے ہیں سٹینڈ بائی سے اوپن کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ اس کا بٹن ہے سٹینڈ بائی کو سٹینڈ بائی کو تو وہ سٹ ہے اس وقت بیک لائٹ اس وقت آن ہو چکے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹ ہمارا ٹھیک ہے یہ ابھی آڈیو ویڈیو موڈ میں ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ گرین ڈائٹ تو آڈیو ویڈیو موڈ میں ہے جس کی وجہ سے ہی ایچ ڈی ای 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 میں اس کی وجہ سے ہی ہے ابھی اس کو چین کرتے ہیں پھر اس کا رزلٹ چیک کر رہتے ہیں بارالہ اس کی یہ بیک لائٹ آن ہے ٹھیک ہے سٹ ہمارا اوکی ہو چکا ہے اس کی یہ ریٹ لائٹ آن ہے میں اس کو دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ تو یہ میں اس کو اور سٹینڈ بائی سے اوپن گیا گرین لائٹ اس کی آن یہاں پہ اب ہم اس کا یہ سونی ٹھیک ہے سونی کا لوگو اب سٹ ہمارا اس وقت اوکی ہو چکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے